مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے جس کا نام رک ہے اور وہ اپنی سکول بس کی بیچے تیزی سے بھاگ رہا ہے کیونکہ آج وہ سکول کے لیے لیٹ ہو چکا ہے اپس تھوڑا آگے جا کے رک تو جاتی ہے لیکن رک اس سے ٹکرا جاتا ہے پھر اس ٹاپ سائن سے بھی ٹکرا جاتا ہے اور بس میں چرتے چرتے دروازے سے بھی یعنی آج بیچارے کی قسمت ہی خراب تھی اب جیسے ہی وہ بس میں انٹر ہوتا ہے تو اس کی ساتھی یعنی اس کے سکول میٹس اسے اپنے ساتھ ہی نہیں بٹھا رہے ہوتے سارے اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں سوری ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے تب ہی اسے اپنا دوست دیکھتا ہے جو اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کرتا ہے اب بس میں بیٹھتے ہی رک فوراں سے پیچھے دیکھتا ہے وہاں پر ایک لڑکی اپنے ایک اور دوست کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور یہ لڑکی وہ ہوتی ہے جسے رک پسند کرتا ہے اور یہ رک کا کرش بھی ہے اس لڑکی کا نام زل ہوتا ہے پر تب یہ رک کا دوست جب دیکھتا ہے کہ اس کا دوست اسے دیکھ رہا ہے تو وہ رک سے کہتا ہے بس کر دو وہ لڑکی تمہیں کبھی نہیں ملنے والی اس کا تو پہلے سے ہی ایک دوست ہے ان کے سکول کا سائنس ریپ جاتا ہے جب وہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک ٹہنی پر برٹ پیدا ہوا ہے زل اس برٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اب رک اپنے کیمرہ سے اس برٹ کی پکچر لیتا ہے پر فلیش ہونے کی وجہ سے وہاں اس برٹ کو آگ لگ جاتی ہے پر شکر ہے کہ وہاں یہ بات کوئی نوٹ نہیں کرتا اب چلا ہوا برٹ جب نیچے گرتا ہے تو رک اسے اپنے پاؤں سے بھجانے لگ جاتا ہے یعنی اس کی آگ کو بھجانے لگ جاتا ہے تو اسی چکر میں اس کا جوت تھا زل کے فرینڈ کو جا کر لگتا ہے تو وہ غصے میں آ کر رک سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی تم نے مجھے مارا تو ان کے بیچ میں زل آ جاتی ہے اور ان کی لڑائی کو روکتی ہے اور تب ہی وہاں پر کسی سائنٹیفک پلیس کا سی ای او بھی آ جاتا ہے جو اس کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی لڑائی کو ختم کرو سارے بچے آگے جا رہے ہوتے ہیں تو رک نوٹس کرتا ہے کہ سی ای او کی کچھ طبیعت خرابسی ہو رہی ہے انہیں کفنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خانسی میں خون بھی آ رہا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں بیٹا یہ طبیعت ٹھیک ہی ہے یہ خون آنا کوئی بڑی بات نہیں اب یہاں پر وہ سی او رک سے بھی پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کے ماما باپا کیسے ہیں تو رک آگے سے بتاتا ہے کہ وہ تو نہیں ہے اس کے بعد سارے سٹوڈنٹس آگے بھرنے لگتے ہیں اب وہ کسی ایسے گلاس چمبر کے پاس پہنچتے ہیں جس کے اندر بہت سارے ٹریکن فلائز ہیں لیکن اس میں سے ایک ٹریکن فلائز اورتا ہوا رک کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اسے کرتن پر کاٹ لیتا ہے جب رک اپنے گھر پہنچتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی اولڈ انکل اور آنٹ کے ساتھ رہتا ہے اب یہاں پر اسے چلنے میں بھی پرابلم ہو رہی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی باڈی میں ہلکی ہلکی سویلنگ بھی ہو رہی ہو اور اس کے انکل اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا مشلیوں کو کھانا ڈال دو اور اب جیسے ہی رک ایک ویڈیم کھولتا ہے تو اسے وامیٹنگ ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر ہی وامیٹ کر دیتا ہے اور پھر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اب اس کے انکل بھی اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں وہ آ کر رک کو بتانے لگتے ہیں کہ تم بڑے ہو رہی ہو تو موٹ سوینگز آنا نارمل بات ہے پھر یہاں پر رک پیٹ پر کر جاتا ہے اور کہری نیند سو جاتا ہے ادھر ہم اسی سی ای او کو دیکھتے ہیں جو باقی سارے لوگوں کو اپنی انونشنز دکھا رہا ہوتا ہے اور اب وہ ایک الیکٹریکل شیر پر بیٹھ جاتا ہے جس پر بیٹھنے کے بعد اسے کچھ الیکٹریکل شاکس لگنے لگتے ہیں اب اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کا وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد اس آدمی کی سول اس سی ای او میں آ جاتی ہے سول نہیں ایک طرح کی زندگی یعنی سی ای او کی زندگی اب لمبی ہو جاتی ہے یہاں پر سارے لوگ یہ دیکھ کر در سے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رک کو ہوش آ گیا ہے اور اب یہاں پر وہ اپنا کمپیوٹر آن کرتا ہے اور گوگل پر سرچ کرنے لگ جاتا ہے کہ ڈرائگن فلائے بائٹ یعنی وہ یہ دیکھنا شاہ رہا تھا کہ ڈرائگن فلائے کے کارٹنے سے کیا ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی باڈی میں بہت سے چینجز مل رہے تھے پر تب ہی اسے ایک نوٹفیکیشن آتی ہے کہ پروفیسر ایکس نے آپ کو فیس بک پر ایسے فرینڈ ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کچھ میسیجز بھی آتے ہیں کہ رک سارے چباب میرے پاس ہیں مجھے مرد دھوننا میں تم تک خود داؤں گا تب ہی اس کی نظر پڑتی ہے اپنے فادر کی پکچر پر تو وہ اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اور اپنے فادر کو مس کرنے لگ جاتا ہے کہ ڈیڈی آپ بہت جلدی چلے گئے پھر اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سکول میں ایک سائنس فیر ہوتا ہے تو وہاں رک بھی جاتا ہے وہاں پر ایک گیسٹ آئے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں سٹیفن ہاکنگز وہ آ کر ان سب بچوں سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے دیکھو میں چل بھی نہیں سکتا میں چاہتا ہوں کہ میری بھی تم لوگوں جیسی زندگی ہوتی میں جہاں چاہتا وہاں جا سکتا اب اس کے بعد سارے بچے الگ الگ ہو جاتے ہیں تو رک جب چل کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر سلک پر پڑتی ہے اور وہ اسی میں کھو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی ٹکر سلک کے دوست کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ رک سے کہتا ہے کہ دیکھ کے چلا کرو اب جیسے ہی رکٹوڑ آگے جاتا ہے اور پانی پینے لگتا ہے تو جس بوٹ پر وہ ہاتھ رکھتا ہے وہ اس کا ہاتھ اسی کے ساتھ چپک جاتا ہے وہ اپنا ایک ہاتھ تو چھوڑا لیتا ہے اور ابزرف کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے بال آ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ کافی سٹکی یعنی چپ چپے سے ہو رہے ہیں اب جب وہ دوسرا ہاتھ چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے تو بوٹ ٹائپ باکس اس کے ہاتھ کے ساتھ ہی چپک جاتا ہے اور چھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ سیدھا جا کر زل کے دوس پر لگتا ہے تو اب یہاں پر لڑائی ہونے لگتی ہے ان دونوں کی لڑائی کے درمیان ریک سٹیفن ہاکنگز کی اسی ویلچر کے اوپر جا کر گرتا ہے جس سے سٹیفن ہاکنز بھی سخمی ہو جاتے ہیں وہ مکھیوں کے چھتے میں جا کر گرتے ہیں جس کی وجہ سے ساری کی ساری مکھیاں باہر آنے لگتی ہیں اور سارے سٹوڈنٹس میں ہلچر بچ جاتی ہے ریک اب وہاں سے باہر جاتا ہے اور نوٹ کرتا ہے کہ وہ بلڈنگ کے اوپر چل سکتا ہے وہ جمس بھی لگا پا رہا تھا اس کے ہاتھ بھی سٹیکی ہو گئے تھے اور اس کی باڈی بھی کافی فلیکسیبل ہو چکی تھی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی سپائیڈر مین بن گیا ہو تب ہی وہ وہاں سے دیکھتا ہے کہ روٹ پر ایک ٹرک کافی تیزی سے آ رہا ہے اور اس ٹرک کے سامنے ایک بوڑی عورت اور اس کا ڈاک ہیں تو ریک یہاں پر ان کی مدد کرنے چاہتا ہے اور فوراں سے وہاں چاہ کے اس بوڑی عورت اور اس کے ڈاک کو تھکا دے دیتا ہے اور ٹرک بھی یہاں پر روح جاتا ہے اب سارے لوگ آ کر اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگتے ہیں ریک سمجھتا ہے کہ شاہی وہ میری تعریف کر رہے ہیں یہ مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں پر جب وہ دوسری طرف دیکھتا ہے تو وہ بوڑی عورت کسی ڈمپر میں فزی ہوتی ہے اور اس کا ڈاک بھی بیچارہ نیچے کھڑا ہوتا ہے وہ ڈاک بھی لٹک رہا ہوتا ہے اب اس کے بعد ریک اپنے گھر چاہتا ہے جیسے وہ گھر کے اندر انڈر ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے انکل اور اس کا دوست وہاں کھڑے ہوئے ہیں اس کے انکل اس کی طرف ایک کیل پھینکتے ہیں جسے ریک کافی افثانی سے کیچ کر لیتا ہے تب ہی اس کے انکل اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ ریک مجھے تم بدلے بدلے لگ رہے ہو اور ریک بھی اپنے انکل کی ہر بات کا کافی کوئکلی جواب دے رہا ہوتا ہے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے وہ ریک پر اٹیک کرتے ہیں وہ ایک نائف اٹھاتے ہیں اور اسے مارتے ہیں پر وہ چاہ کو مر جاتا ہے اور ریک کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر ان دونوں کو بتا شل جاتا ہے کہ ریک کے پاس کوئی سوپر پاورز ہیں ریک نوٹ کرتا ہے کہ ساتھ والے گھر سے کافی عجیب آوازیں آ رہی ہیں یعنی وہ جس گھر کے پاس کھڑا ہوا ہے اور یہ گھر ہے اس کی دوست زل کا اب وہاں سے زل اپنے گھر سے باہر آتی ہے کیونکہ اسے اس کے دوست نے لینے آنا تھا لیکن جاتے جاتے وہ ریک سے یہ بھی کہہ جاتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ بھی ڈرائف پر جانا چاہوں گی تو ریک بیچارہ معصومیت سے اپنی سائیکل کی طرف دیکھتا ہے کہ میں اپنی سائیکل پر اسے ڈرائف پر کیسے لے کر جاؤں گا اور تبھی اس کی وہ چھوٹی سی سائیکل پر گر جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے یعنی ریک کو اب زل سے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی یعنی اسے ڈرائف پر لے جانے کے لیے اس کے پاس کوئی اور سورس نہیں تھا اب ریک گھر آتا ہے اور اسے اسی پروفیسر ایکس کی ویڈیو گول آتی ہے تبھی ویڈیو کو خراب ہونے لگتی ہے اور وہاں پر ایک پوپ اپ نوٹیفکیشن آتی ہے جو کسی بینک کا ایج ہوتا ہے کہ اگر آپ گاڑی کے لیے لون لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو لون دیں گے اب یہ دیکھ کر ریک کافی خوش ہو جاتا ہے اور صبح اپنے انکل اور آنٹ کے ساتھ لون لینے بینک جاتا ہے پر تبھی وہاں پر روبرز آ کر بینک کو لوٹنے لگ جاتے ہیں اور جب ریک باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے اس بھیڑ کے اندر کوئی چھوٹا سا بندر ہوتا ہے جو اپنے کرتب دکھا رہا ہوتا ہے لیکن پاس میں ہی اس کے انکل کی باڈی بڑی ہوتی ہے وہ فوراں سے بھا کر جاتا ہے اور اپنے انکل کو دیکھتا ہے تو شکر ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اس کے انکل اس سے پوچھنا لگ جاتے ہیں ریک تم کیا ایک ریسپونسیبل لڑکے ہو تو ریک آگے سے کہتا ہے میں بھی یہ نہیں جانتا تب ہی وہاں پر ایک میڈیکل ٹیم آ جاتی ہے جو ریک کے انکل کو ہسپیٹل شفٹ کرتی ہے اب دوسری طرف ہم سی ای او کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آفیس میں ہے اور اس کے آفیس میں اس کی ایک اسسٹنٹ آتی ہے اور یہاں پر اس سی ای او کی طبیعت خراب ہو رہی تھی وہ دوبارہ سے ویک فیل کر رہا تھا تو وہ اپنی اسسٹنٹ کا ہاتھ پکڑ کے اس کی ساری جان لے لیتا ہے اور خود پاورفل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی ڈیڈ بوڈی کو علماری میں چھپانے لگتا ہے تو ریک کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ اپنے انکل کے پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ پروفیسر ایکس سے ملا جائے کیونکہ وہ اس کی شکل تو دیکھی چکا تھا ان سے ملنے چاہتا ہے تو اس کو کسی ایسی سکول میں لے کر آتا ہے جو کہ سپیشل بچوں کا سکول ہے اور یہاں پر پروفیسر ایکس ریک کو یہ بھی بتانے لگتے ہیں کہ تم ایک بہت ہی سپیشل بچے ہو یعنی تم میں بہت زیادہ پاورز ہیں اگر تم ان کا یوز کرو تو تم اور بھی سکتے ہو پروفیسر ایکس بھی ویلچئر پر ہوتے ہیں اور اب وہ ملتے ہیں اپنی بیوی سے ان کی بیوی بھی ویلچئر پر ہوتی ہے اور ان سب میں باتیں ہونے لگتی ہیں تب ہی پروفیسر ایکس کی بیوی ایک چھوٹا سا بچہ سامنے لاتی ہیں جو کہ بچہ یعنی انسان بھی نہیں لگ رہا ہوتا ایسے لگ رہا تھا کوئی ٹوئے ہے اور وہ بھی ویلچئر پر یہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بچہ آہستہ آہستہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے دماغ کی طرف راتا ہے اور ڈیلی کا انہائیسز کرتے ہوئے اپنے فادر کو یعنی پروفیسر ایکس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ایکس کی بیوی رک کے سامنے آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ تم اس گل میں بینا کاؤسٹیوم کے ہی آگئے ہو اگر تمہیں سپر ہیرو بننا ہے تو اپنا کاؤسٹیوم ڈیزائن کرنا ہوگا اب یہاں پر رک جا کر اپنا کاؤسٹیوم ڈیزائن کرنے لگتا ہے جو کہ ایک کھرین کلر کا ہوتا ہے اور اس پر بلیک کلر کا ڈراغن فلائے بنا ہوتا ہے اور اسے یہ آئیڈیا اسے ڈراغن فلائے کے کاٹنے کی وجہ سے آیا تھا اب اس کے بعد رک اپنی چھت پر چلا جاتا ہے اگلی صبح کسی آفیس میں رک ایک چوب انٹرویو کے لے گیا ہے وہ سے اپنی اسی کاؤسٹیوم میں پیکچرز دکھانے لگتا ہے لیکن وہاں کا بہت سے اسے کچھ زیادہ امپریس نہیں ہوتا اب تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جو بتاتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں یہ سارے سٹوڈینٹس پڑھتے ہیں یعنی وہ آدمی صرف اتنا کہتا ہے کہ یونیورسٹی کے باہر پولیس آ رکھی ہے اور تب ہی وہاں سے رک گائب ہو جاتا ہے جہاں پر یہ سارے بچے پڑھتے ہیں وہاں پر وہی سی ایو آیا ہوتا ہے جس نے بلیک اور ریڈ کلر کا کاؤسٹیوم پہنا ہوتا ہے اور اس کے بازو پر ایک کنٹینر لگا ہوتا ہے اور اب وہ یہاں پر جوان روحوں کا یعنی یوت کا پلٹ لینے آیا تھا اور ایسا سیرم جس سے وہ جوان رہ سکے اور تب ہی یہاں پر رک بھی اسے ڈریکن فلائی کی کاؤسٹیوم میں پہنچ جاتا ہے اور اب ان میں لڑائی ہونے لگتی ہے سیرم بھی یہ سب کچھ سیک رہی ہوتی ہے اب آہستہ آہستہ ان کی لڑائی اتنی زیادہ بھڑنے لگتی ہے کہ وہی سی ایو یعنی جو بلیک اور ریڈ کاؤسٹیوم میں ہے اس کی طرف بلیٹس پھینگتا ہے لیکن لگلی اس کا کاؤسٹیوم اتنا مصبوط ہوتا ہے کہ رک زخمی نہیں ہوتا اس کی جان خطرے سے باہر ہوتی ہے اس کی بعد لڑائی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سی ایو وہاں سے چھپ کر چلا جاتا ہے پھر رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ زل ایک تیڈر سے باہر آ رہی ہے تو رک اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے پاس آتا ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے زل یہاں پر مومی کا آڈیشن دینے آئی اب رک اسے فلارس دیتا ہے اور اسے اس کا حال پوچھتا ہے تو زل آگے سے اسے کہتی ہے کہ بس حال پوچھو گے مجھے لگا تھا تم کوئی اور بات بھی کرنا چاہتے ہو پھر رک کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ شرما رہا ہوتا ہے تو آگے سے کچھ بھی نہیں کہتا اور تب ہی زل وہاں سے چلی جاتی ہے اور انفیکٹ اسے یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ ٹریکن فلائی والی کوسٹیوم والا آدمی ہے کون پھر اسے وہ ٹریکن فلائی کوسٹیوم والا مان بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ اسے کافی امپریسٹ ہوتی ہے تھوڑا آکے جاتے ہی اس کے پیچھے کچھ برے لوگ بڑھ جاتے ہیں اور ایک جیسے ہی پیچھے سے یہ دیکھتا ہے تو وہ دوبارہ سے اپنے اسے ٹریکن فلائی والے روپ میں آ جاتا ہے اور ان برے لوگوں سے لڑتے ہوئے زل کی چاند بچاتا ہے اور یہاں پر بھی زل اسے بہت پیار والی لک کرواتی ہے کہ جیسے وہ اس کا شکریہ کہہ رہی ہو اب ادھر ہم اسے سی ای ای او کو اپنے گھر میں ریسرش کرتا ہوا دیکھتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ ایم موٹل ہونے کے لیے اسے 47,000 لوگوں کی چاند لینی ہوگی یعنی ان کی پاور اپنی باڈی میں لانا ہوگی اس کے بعد وہ مر نہیں سکے گا اور اب سی ای او اس پر کام کرنے لگ جاتا ہے ادھر ہم رک کو دیکھتے ہیں اس نے زل کو اپنے گھر پارٹی میں انوائٹ کیا ہوتا ہے اب جیسے ہی زل یہاں پر آتی ہے تو اس کے رک کی آنٹ کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور وہ ان کو بتانے لگ جاتی ہے کہ مجھے ڈریکن فلائی والے مین سے یعنی اس آدمی سے جس نے ڈریکن فلائی کا کاؤسٹیوم پہن رکا ہے کافی اٹیشمنٹ سے فیل ہونے لگی ہے ایسے لگتا ہے جیسے میں اسے پسند کرنے لگی ہوں لیکن تب ہی وہاں پر زل کا دوست اور اس کے وہی انکل آجاتے ہیں جو کہ سی ای او ہے اب ادھر ہم اوپر رک کے کمرے میں دیکھتے ہیں کہ رک باہر سے اندر آیا ہے اس نے وہی ڈریکن فلائی والا کاؤسٹیوم پہن رکا ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنا کاؤسٹیوم چینج کرتا وہاں پر وہی سی ای او آ جاتا ہے جو کہ اسی کو دیکھنے آیا تھا کیونکہ اسے شک ہوتا ہے کہ یہ ڈریکن فلائی مین یہی رک ہے پر یہاں پر رک یعنی یہی ڈریکن فلائی مین فوراں سے اوپر اپنی چھت پر چھپ جاتا ہے یعنی کمرے کی چھت پر سی ای او جب ادھر دیکھتا ہے تو وہ کسی ڈرائر میں چھپ جاتا ہے اور وہ سی ای او جیسے اس کو ڈھونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو رک ویسے ویسے اس کو ٹرک کر رہا ہوتا ہے اور فائنلی سی ای او تھکھار کر نیچے چلا جاتا ہے اور تب ہی انٹری ہوتی ہے رک کی جو کہ کپڑے بدل کر اب دروازے سے اندر آ رہا ہے یہاں پر وہ سی ای او نوٹس کرتا ہے کہ رک کے ہاتھ پر اور ہونٹ پر سخم کے نشان ہے تو اسے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ بھئی تم کہاں سے آ رہے ہو تو رک اسے کہتا ہے کہ میں کسی لڑکے سے لڑ کر آ رہا ہوں تو یہاں پر سی ای او کو شک ہونے لگ جاتا ہے کہ شاید یہی ہی دریکن فلائی ہے پر رک اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیتا اور اسے اگنور کرتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زل کا فرینڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب زل اور رک اکیلے ہوتے ہیں اور ڈریکن فلائی کے بارے میں ہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں پر جیسے ہی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ سی ای او اپنا بلیک اور ریڈ کوسٹیوم پہن کر آ جاتا ہے اور اس کوسٹیوم کے ساتھ اس کا نام ہے آور گلاس وہ ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کھئی ہزار لوگوں کی جان لینی ہے اب وہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ریک اس پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ تب اس لیے بھوکے خود ہی نیچے گر جاتا ہے اب اس کے بعد آور گلاس رک کی آنٹ کے پاس جاتا ہے اور ان کی جان بھی نکال لیتا ہے اب یہاں پر تو ان کی ڈیت ہو جاتی ہے تو اب ادھر ہم ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں کہ ریک کی انکل جو کافی بیمار تھے انہیں ہوش آ چکا تھا پر ڈاکٹرز نے سکتی سے منع کیا تھا کہ انہیں کوئی بری خبر نہیں دینی لیکن پھر بھی ایک ڈاکٹر آکے انہیں وہاں پر بتا دیتا ہے کہ آپ کی وائف مر چکی ہے اور اب صبح ان کا فیونرل ہوتا ہے جس میں ان کے ہسپینڈ یعنی ریک کی انکل بھی شامل ہوتے ہیں اور ایک تابوت میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہیں پر انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ تابوت ان کی بیوی کا نہیں ہے بلکہ ان کی بیوی والا تابوت تو بھی آ رہا تھا اور جیسے کچھ لوگ اس تابوت کو لے کر آ رہے تھے تو اس لیے پونے کی وجہ سے اس تابوت کا کیپ کھل جاتا ہے یعنی اس کا دوڑ کھل جاتا ہے اور ان کی وائف نیچے گر جاتی ہیں جہاں پر اس کی وائف گیری تھی وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی تو وہ آگ میں چل جاتی ہیں کچھ ٹائم گزر چکا ہے ریک کافی سادھا ڈپریسٹ ہے وہ گھر میں اکیلا بیٹا ہوا ہے اس نے اپنا گھر کافی گندہ کیا ہوا ہے اور اب تو اس کی تاڑی بھی آ چکی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی انکل اور ریک کے دوست اس کے گھر آتے ہیں اب یہاں پر ریک کی انکل اسے رنگ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اس رنگ پر لکھا ہے تمہیں وہ کرنا ہوگا تمہیں اس کے مطابق چینا ہوگا اور جو ورڈز اس رنگ پر لکھے ہوئے تھے وہ یہ تھے تب ریک بھی آگے سے کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کو فولو کرنا ہوگا اور اب میں بھی سپر ہیرو بننا چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کروں تو کیا کروں اب یہاں پر سارے ایک چیز کو لے کر پریشان ہو رہے تھے کیونکہ آور گلاس نے ریک سے کہا تھا کہ وہ کسی ایسی سیرمینی میں جائے گا جہاں پر ہزاروں لوگ ہوں اور وہاں پر وہ سارے لوگوں کی جان لے گا اور ایک ساتھ ہی سٹرونگ ہو جائے گا تب ہی ٹی وی میں نیوز آتی ہے کہ ایک کنمنشن ہونے والی ہے اور اس میں ہزار لوگ آنے والے ہیں تو ریک کو پتا چل جاتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے یعنی یہی وہ ایونٹ ہے جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوگا وہ وہاں پر چلا جاتا ہے اب اسے نہیں پتا ہوتا کہ سی ایو ہی آور گلاس ہے تو اسے سی ایو سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آور گلاس کون ہے تو سی ایو آس پاس دیکھتا ہے اسے ایک مانگ نظر آتا ہے جو بچوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ریک سے وہ کہتا ہے کہ یہی آور گلاس تو ریک وہاں جا کر اس موم کو بہت برے طریقے سے مارنے لگ جاتا ہے اور اسی دوران اصلی آور گلاس یعنی وہ سی ایو وہاں سے پاگ جاتا ہے اب جیسے ہی آور گلاس وہاں سے نکلا تھا تو اس نے اپنی الیکٹریکل چیئر کو بھی سٹارٹ کر لیا تھا اور اوپر جاتے ہی اس نے پوری کی پوری چھت ریک کے اوپر پھینک دی تھی جو کہ اب ڈریکن فلائی کے کوسٹیوم میں تھا پر ریک اپنی پوری پاور یوز کرتے ہوئے اس چھت کو اپنے اوپر سے ہٹاتا ہے لیکن یہاں پر ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ وہ چھت دوبارہ سے ہی ریک کی اوپر آ کر گر جاتی ہے بچھارا ریک اب یہاں پر آور گلاس ریک پر وہی بلیڈ پھینکنے والا ہوتا ہے لیکن تبھی زل بیچ میں آ جاتی ہے تاکہ ریک کی چان بچ سکے اور اب اسے وہ بلیڈ لگ جاتا ہے ریک کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے تو وہ فوراں سے چھت پر جاتا ہے جہاں پر آور گلاس اپنی چیئر پر ہے وہ اسی چیئر کا یوز کرتے ہوئے سل کی جان واپس لاتا ہے سل اب ریک کا شکریہ آدھا کرتی ہے تب ہی وہ لوگ سکرین پر دیکھتے ہیں کہ صرف 10 سیکنڈ باقی بچے ہیں اور اس کے بعد آور گلاس اموٹل ہو جائے گا تو وہ اسے روکنے کا سوچتے ہیں آور گلاس بھی فوراں فوراں سے اس کے صرف پلیٹس پہنک رہا ہوتا ہے لیکن ریک بیک فلیٹس لگاتا وہ اپنی جان بچ جاتا ہے اور اس کے پاس ایک ایسا فلوڈ لے کر آتا ہے جو کہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے یہاں پر وہ آور گلاس یعنی سی ایو تو مر جاتا ہے پر کیونکہ ڈریکن فلائی کا کاؤسٹیوم کافی اچھا ہوتا ہے اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا تو وہ بچ جاتا ہے اور دوسری طرف سے سل بھی اس ایکسپلوڈن کی وجہ سے دور جا کر گرتی ہے اور اب ریک اور سل ایک ساتھ اس بیلڈنگ سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے گرتے ہوئے سل یہ نوٹ کرتی ہے کہ ریک کے ہاتھ میں وہی مرنگ ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ کس پاورفل فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور یہاں پر وہ ایک دوسری کے لیے اپنا پیار ایک دوسری سے کنفیس کرتے ہیں یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے